کورانری آرٹری بائی پاس گرافٹ کورانری آرٹری ڈیزیز جس میں کورانری ویسلز بلوک ہو جاتی ہیں اس کیس میں ہم کورانری آرٹری بائی پاس گرافٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس کورانری آرٹریز ہیں جو ہارٹ کو بلڈ سپلائی کرتی ہیں this is left کورانری آرٹری and right کورانری آرٹری اگر کوئی بھی کورانری آرٹری بلوک ہو جائے گی اس کا مطلب کہ وہ ایک ہارٹ کے ایک سپیسیفک ایریا کو بلڈ سپلائی نہیں کرے گی اور وہاں پہ نیکروس سے سٹارٹ ہو جائے گا اس وجہ سے ہم یہ کیبیج یہ پروسیزر کرتے ہیں اس میں کیا کرتے ہیں ایک گراف لیتے ہیں اسی پیشنٹ کی باڈی سے اس کو ایوٹا اور جو کورانری آٹی کا ڈسٹل پارٹ ہے پیٹنٹ پارٹ ہے اس کے ساتھ کنیک کر دیتے ہیں تاکہ اب جو بلڈ یہاں پہ سپوس کسی تھرومبس کی وجہ سے اگر بلڈ نہیں جا رہا تھا اب ڈائریکٹ ایوٹا سے یہاں پہ بلڈ آئے گا اور اس ایریا کو سپلائے کرے گا ٹھیک ہے اب یہ کورانری آٹری بائی پاس گرافٹ کرنے کے 4 different ways ہیں ایک traditional طریقہ ہوتا ہے گرافٹ کرنے کا ایک off pump بائی پاس ہے ایک minimum invasive اور 4th one is endoscopic بائی پاس گرافٹ 4 ways ہیں جس سے ہم کورانری آٹری بائی پاس گرافٹ کر سکتے ہیں commonly traditional way use ہوتا ہے کورانری آٹری بائی پاس گرافٹ کرتے کب ہیں جب بھی یہ جو left والی آٹری ہے اگر یہ 50% سے زیادہ stenose ہو جائے یا جو ہمارے پاس left anterior descending یہی والی جو left ہے وہ آگے interventricular septum میں اس کو ہم لیڈ کہتے ہیں اگر وہ 78% سے زیادہ stenose ہو جائے یہ triple vessels یہ کورانری vessels اور یہ لیڈ اگر یہ ساری کی ساری ہی بلوک ہو جائیں اس case میں پھر ہمیں کیابج پروسیزر کرنا پڑتا ہے مینکہ اگر stenosis vessels کی زیادہ ہے پھر بائی پاس گرافٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے بائی پاس گرافٹ کرنے کے کچھ سٹیپس ہیں سب سے پہلے تو ہمارے پاس گرافٹ ہونا چاہیے گرافٹ اسی پیشنٹ کی باڈی سے لیا جاتا ہے it can be arterial graft and it can be venous graft arterial graft internal thoracic artery سے لیا جاتا ہے اور secondly internal memory artery بھی use کر سکتے ہیں as a بائی پاس گرافٹ ٹھیک ہے internal جو memory internal thoracic artery ہے اس کا survival rate patient کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے means کہ یہ اس کا success rate اس procedure کا کافی زیادہ ہوتا ہے اگر یہ artery use کریں اس کے علاوہ venous graft بھی use کرتے ہیں long sepness vein اور short sepness vein usually long sepness vein use کرتے ہیں جب ہمارے پاس graft آ گیا اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں cardio pulmonary bypass کرتے ہیں it means کہ ہم لوگوں نے heart کے اوپر surgery کرنی ہے ہم نے اس کا bypass بنانا ہے تو ہمیں bloodless field چاہیے کیونکہ heart کے اندر پوری body سے blood آتا ہے یہاں پہ اگر blood ہوگا تو during open surgery وہ سارا loss ہو جائے گا اس وقت سے ہمیں bloodless field چاہیے سو ہم cardio pulmonary بائی پاس کرتے ہیں means heart اور lungs کو بائی پاس کروا دیتے ہیں پوری body کے blood کو اس کے لیے کرتے کیا ہیں کہ جتنا بھی blood body سے آ رہا ہوتا دی oxygen blood superior inferior vena کیوا کے اندر اس کو وہاں سے directly right atrium میں نہیں جانے دیتے ہیں اس کو directly ہم ایک pump میں بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو یہاں پہ ہم لوگ ایک canola پاس کرتے ہیں ایک superior vena کیوا میں ایک inferior vena کیوا میں اس کو ہم کہتے ہیں venus canola یہ جتنا بھی blood ہے deoxygenated اس کو shunt کرتا ہے towards an oxygenator ایک machine ہے یہاں پہ blood oxygenated ہوتا ہے اور arterial canola کے ذریعے وہ blood aorta میں shunt کر دیا جاتا ہے اب اس طرح سے ہارٹ کے اندر کوئی بھی blood نہیں ہوتا اور blood less field مل جاتی ہے surgery perform کرنے کے لئے اس دوران ہارٹ کو زندہ کیسے رکھا جاتا ہے اس کو زندہ رکھنے کے لئے الائیو رکھنے کیلئے different ways use ہوتے ہارٹ کی metabolic activity کو کم کر دیا جاتا یا ہارٹ ہارٹ کے اندر انفیوز کروا دیں گے پتا پتاشیوم کسی بھی membrane کو ریسٹنگ condition میں رکھتا ہے تو اس کی وجہ سے ہارٹ کی metabolic activity کام ہو جائے گی as a result cardio plegic effect achieve ہو گا یا پھر کیا کریں گے فیبریلیشن کریں گے ہارٹ کو شاپ waves کے فیبریلیشن اس میں سیٹ کر دیتے ہارٹ بہت زیادہ دفعہ بیٹ کرتا لیکن پروپرلی بلڈ آگے پمپ نہیں کر پاتا یا تو فیبریلیشن induce کر دیں گے تاکہ آگے بلڈ نہ جائے ہارٹ جتنا مرضی بیٹ کرتا رہے total circulatory arrest کرتے اس میں نہ صرف ہم بائی پاس گراف بنا دیتے ہیں بلکہ ہم ساتھ می تیمپریچر بھی لوگ کر دیتے ہیں یہ تو ہم لوگ single methods use کر رہے تھے total arrest میں دونوں methods use کر ہمیں bloodless field ملتی ہے تاکہ surgery پر فارم کر سکیں گرافٹ لیا تھا گرافٹ کو جہاں پہ blockage تھی اس کے distil اور یہاں کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد جو کارڈیو پلمنری بائی پاس ہم نے بنایا تھا ایک آکسیجنیٹر کے ساتھ اور دو آرٹیریل اور وینس کینولا کے ساتھ اس کو ہم لوگ ڈس کانٹینیو کر دیں گے اور ہارٹ یا تو خود بہت بیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کو شوق ویرز سلفیٹ دیتے اس پروٹامین سلفیٹ سے ہپرنیزیشن بلڈ کو تھن کرنے کے لئے ہپرن دیتے جب پروٹامین سلفیٹ دیں گے تو بلڈ اپنی حالت میں آجائے گا اور اس کے بعد جو ہم نے اس ٹرنم کو اپن کیا تھا تاکہ گرافٹ امپلانٹ کر سکے اس ٹرنم ہو سکتی ہے انفیکشن ہو سکتی ہے مایکرو ایمبولیزم بن سکتا ہے اس کے لاوہ کوئیگلوپیتی انٹسٹینل اسکیمیا مایوکارڈیل ڈیپریشن کوئی بھی ایمبولیزم یا نیورولوجیکل ڈیس فانکشن تو یہ ساری کامپلیکشنز آپ کو پتا ہونی چاہیے ایک آف پمپ کورانری آٹری سرجری ہے اس میں کیا کرتے ہیں اس میں ہم یہ بائی پاس نہیں بناتے اگر اتنی ایریا پہ ہم نے سرجری کرنی ہے تو اتنی ایریا کو سٹیٹک کرتے ہیں باقی ہارٹ ویسے ہی رہتا ہے